تیگائیں آج ہم گئے تھے یہ ہمارے تاوجی کا مکان ہے اس کے سامنے والا ایک بھوئے مکان اس کے دائیں اور ایک اور مکان جب آپ گھر میں گستے ہیں تو دائیں اور ایک کھالی پلوٹ پڑا ہوا جس پہ جالی کا دروازہ لگا ہوا ہے یہ ہمارے تاوجی کا مکان جو بڑے تعلق کے کنارے ہیں اس سے باہر نکل کر جب آپ رائٹ اینڈ آتے ہو تو سامنے وہ ہمارا پرانا مکان نظر آ رہا تھا ہو جی کا اور وہیں پر آج مجھے جانا ہے تیگائیں اپنے آپ میں ایک بڑا وقشت گاؤں بن گیا ہے ایک ہمارے پڑوٹ میں وید پرکاس جی ہوتے تھے یہ ان کے گھر کی چھت پہ میں چڑھا ہوا اور چاروں اور تیگائیں کو نیہاڑنے ہی کوشش کر رہا ہوں یہ سامنے ہمارا پرانا مکان نظر آ رہا ہے اور یہ مکان جو ہے یہ وید پرکاس جی کے سپو تو جی ہوتا رہے ہیں اب گاؤں میں یہ تاؤں جی کا پرانا مکان اس کی پہلے منجل یہ وید پرکاس جی کا نیا بنتا ہوا مکان یہ اور پکے بڑے بڑے گھر چلیے اب پورے گاؤں کا بھرمن کرتے ہیں تیگائیں کے گھر سے لے کے گھر جاتے ہوئے یہ راستہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے پیڑ اور یہ جو گلی ہے جو گھر سے سروع ہو کر پرانے والے گھر کی طرف جا رہی ہے یہ اس کے طرف کے دونوں طرف کے مکان کچھ مکانیتیں سندر ہیں کہ ان کا اگر ان کی جو سامنے کا جو فرنٹ ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سیاری کی ویلا سے کم نہیں ہے آج کل کسان لوگ بھی اچھے سندر مکان بنانے لگے اور مکان بنانے کی کلا میں پارنگت ہو چکے ہیں وہ بڑے بڑے مکان بڑے دروازے اور ان کی سفیدی ان کا پینٹ ہوگا ہوا یہ جو گھیر ہے اس کے سامنے کا ایک بڑا سا گھر ہے یہ پھر گھر کے آس پاس کے اور مکان یہ جب گھر سے باہر آتے ہیں اس کے بھائیں ایک پلوٹ ہے جس میں پینٹ کھڑے ہو ہیں اس میں جانے کا دروازہ ہے یہ اس پال ست پال اس پال کا گھیر کے کنارے مکان تیگائیں کا پراتمک پارٹ سالہ اس کو میں نے اعلق اعلق سے دو تین جو اس کے بیو ہیں وہ لئے ہیں میں نے اب جو ہمارے یہ یہ تیگائیں کا ایک بڑا تعلق جو لگ بگ جی ٹی روڈ سے شروع ہوکے جو ہمارے اس پال سپال ہیں اس پالین کا مکان ہے وہاں تک جاتا ہے کافی بڑا ہے یہ اس میں مصبہ پرائمری سکول کے پاس کھڑا ہوکے یہ لگ بگ دو ستیر ڈگری کا میں نے فوٹو لینے کوشش کی ہے اس کا جو سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیز یہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی تیگائیں نہ دیکھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہاں جس نے تیگائیں دیکھی ہوگی اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے چلی تری سیسٹی ڈگری پرائمری سکول سے تیگائیں کو دکھانے کا میں نے پریاس کیا ہے پتہ نہیں سہروں میں ایسا آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ اتنا کھولا واتاورن اتنی بڑی ہریالی چھوڑ کے سہروں کے چھوٹھوٹے مکانوں میں گھس جاتے ہیں شاید انتی اسی چیز کا نام ہے آئیے جی ڈی روڈ پر چلتے ہیں یہ اس کا ویو ہے پانورمک ویو ہے یہ ہمارا مے پل سکول ڈاکٹر هرمنز ڈگری کالیج جس طرح سے ڈاکٹر ہرمنز ڈگری کالیج پیچھے جا کے بنایا گیا ہے یہ میپل اسکول بھی لگ باگ اسی طرح ہونا چاہیئے تھا یہ جو بسیں جو سڑک کی اوپر کھڑی رہتی ہیں تو اس سے کس دن کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہ میپل اسکول سے تگائیں کی طرف جاتا ہوا راستہ یہ میں جب وہاں سے تگائیں سے چلا واپس تو مجھے لگا کہ کیوں نہ میں میپل اسکول سے لے گے آواز وکاس تک کا جو راستہ ہے اس کی ایک ڈرائیو کرتے ہو جو نا ایک ڈیوڈے بنا لوں کوشش کیے میں نے اس کی ابھی ہم تگائیں جو گاؤں ہیں اس سے گجر رہے ہیں لیپ ٹینڈ میں تگائیں ہیں اور رائٹ ٹینڈ میں تھوڑا سا آگے چلتی مرڈ کریم پور پور راستہ جاتا ہے اور آگے چل کے ایک راجوائے آئے گا اس راجوائے سے کتولی کی طرف جو ہے وہ مہارکپور گاؤں ہے مہارکپور گاؤں جو ہے وہ کتولی کی بہت نجدیک ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سمیہ میں ہیں کتولی جو ہے پونٹ ہے مہارکپور سے مل جائے گی اور جو جتنی کرسی یوگے جمینیں بچی ہوئی ہیں ان میں ایک بڑا سا سہر بن جائے گا ہو سکتا ہے آنے والے کچھ سمیہ میں کتولی مجھفن اگر جتنا تو نہیں ہوگا برکتولی اپنے آپ میں ایک کافی بڑا کسوا بن جائے گا کتولی سے جب تھوڑا آگے چلتے ہیں تو بائیں اور جو ہے ایک منڈی بنی ہوئی ہے اس منڈی میں اناج گوڈ سبجیاں آدھی کا بیاپار ہوتا ہے اسی روڈ پر آگے چل کے ریلائنس پیٹرول بمپ ہے اور انڈیالنوان کے لئے بھی چھاڑ پیٹرول بمپ ہے ایسا کا کبھی سوچا نہیں گیا تھا کہ بائپاس بن جائے گا اور ان پیٹرول بمپ کی اتنی آوشکتہ نہیں پڑے گی پھر بھی آج کل ہر ایک بیپار جو ہے وہ بدل رہا ہے تو یہاں بھی پھر کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم جو سمیہ کا بدلہ ہوئے ہیں اس سے اٹھ کے سوچیں یہ بات نشیت ہے کہ اگر بائپاس روڈ نہیں بنا ہوتا تو خطولی کی جو روڈ ہے وہ اتنی چوڑے نہیں ہیں کہ وہ اس ٹرافک کا لوڈ لے پاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ شاید وہ انڈیا بینک بن گیا شادہ کو اور دائیوڑ تو ہے لائی سی کا ایک ریجن آفیس ہے یہاں پر اور اسی سے سٹی ہوئی آواز سوکاس پریوجنا ہے اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو بائیں اور جو ہے بس ٹرینڈ ہے اس سے آگے چل کر پھر جو بڑھانا کو روڑ جاتی ہے اس کا تیرایا ہے اور وہاں پر بہت سارے بینک ہیں اور جو صحیح خطولی ہے وہ بڑھانا کا جو تیرایا ہے اس سے شروع ہو جاتی ہے اور آگے چل کے پھر ایک تیرایا آتا ہے جس میں جو رائٹ ہینڈ ڈروڑ ہے وہ جانسٹ کو چلی جاتی ہے اور وہاں پر ایک ریلوے کا پھول ہے اور اسی کے دائیں اور شگر مل ہے اب آواشکاس ہم پہنچنے والے ہیں آواشکاس ہم پہنچنے والے ہیں آواشکاس بھی اتنا ابھی ڈولپ نہیں ہو پایا جتنا ہو جانا چاہیئے تھا ڈولپنٹ سمیہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 20 سالوں میں یہ آواشکاس ہے جس میں کوئی بھی شاید کھل جنگیں نہیں رہے گی اور یہ پونت ہے مقصد ہو جائے گا آواشکاس کی چھوڑے سڑکیں اس کے بنے ہوئے بھوگے مکان کھٹوڑی میں ایک اچھی رائس کھٹوڑا کرتے ہیں ڈولپنٹ 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 ڈولپنٹ